سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بریک سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ تیبہ جو دیگر مقاطب فکر ہیں ان کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ جو مسلحانہ رویہ تھا ایون دو کہ یہودی ہیں لیکن ان کے ساتھ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعقید کی ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہونے چاہیے ان کو مذہبی آزادی ہونے چاہیے ان کو بارے میں کوئی کسی قسم کو مذہبی رسومات میں تعرضات نہیں ہونے چاہیے یہ سارے سلسلہ آپ مدینہ میں دیکھیں اور مدینہ میں چونکہ روز بروز ترقی ہو رہی ہے گروہ در گروہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اور ادھر سے یہ ساری خبریں کفار اور مشرقین جو مکہ کے انہیں بھی مل رہی ہیں وہ ریونج پہ اتر آئے انتقام پہ اتر آئے چونکہ پہ در پہ جو انہوں نے حربے اختیار کیے تھے ضربے اختیار کیے تھے ہتھکنڈے استعمال کیے تھے اور کئی قسم کی جو ترقی اور تعالی کو دیکھو کفے افسوس بھی ملتے تھے کہ یہ کیا ہو گیا ہے یہاں پہ تھے تو تحت نظر تھے مانیٹر کیا جا رہا تھا اب وہاں گئے ہیں وہ آرام کے ساتھ ہیں سکھ کے ساتھ ہیں انہوں مسلمان بھی بڑے آزادی کے ساتھ وہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں انہوں نے مختلف قسم کے پیغامات خود اہل مدینہ کو بھیجے کہ اگر آپ ان کی پشت پناہ ہی نہیں چھوڑیں گے تو ہم عملہ کر دیں گے ہم عملہ کر دیں گے یہ جو سلسلہ وہاں پہ شروع ہوا آپ دیکھیں کہ مدینہ کہاں اور مکہ کہاں اور لوگ کہتے ہیں کہ ہاں جی اسلام جس طرح بعض یورپ کے معرخین نے سارے نہیں میں بعض کی بات کرتا ہوں کہ انہوں نے تھوڑا انصاف سے کام لینے کی بہتر بہت ضرورت تھی اس وجہ سے کہ اگر مدینہ والے جاتے مکہ وہاں پہ اگر لڑائی ہوتی تو عقل بھی کہتی سمجھ بھی آتی کہ ان لوگوں نے مسلوانوں نے چڑھائی کی ہے جب آپ دیکھیں کہ ساری کی ساری وہ جو دس سالہ زندگی ہے مدینہ کی اور اس میں ستر سے زیادہ جنگیں اور ساری مدینہ اور اس کے سراؤننگ میں ہوئی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو مکہ سے ٹریول کر کے آنے والے اور یہ جو مکہ سے سفر کرنے والے اور آ کر دوسرے کے میدان اور دوسرے کے گھار میں اور دوسری کی بستی میں دوسری کی منزل میں وہاں پہ جا کر حملہ کرنے والے ہیں تو اسلام اگرچہ مذہب ہے پیس کا پروسپیریٹی کا سلوہ کا آشتی کا اور علمدار ہے ہمیشہ پیغام دے رہا ہے جو کہ جب آپ کہتے ہیں کہ السلام علیکم السلام علیکم جب آپ نے کہا ہے پیس پی آن یو پیس پی آن یو اس کا مطلب کیا ہے یعنی دعا اسلام نے دی ہے سلامتی کی دعا دی ہے صحت کی دعا دی ہے تندرستی کی دعا دی ہے اس کے مال کی دعا دی ہے اس کی اولاد کی دعا دی ہے یہ نہیں کیا ہے اسلام جب یہ کہتا ہے کہ پیس پی آن یو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہاری دشمنی نہیں کروں گا تم سے اناد نہیں کروں گا تم سے بغض نہیں کروں گا تم سے کینہ نہیں کروں گا تم سے انتقام نہیں لوں گا تیرے خلاف نہیں ہوں گا چونکہ میں نے تیری صحیحت اور سلامتی چاہیے تیری مال اور اولاد کو چاہا ہے اور تیرے لیے نیک تمنائیں بیسٹ ویشز کر رہا ہوں اس وجہ سے اگر کوئی السلام علیکم کہنے کے بعد بھی کسی کی کوئی غیبت کرتا ہے تحمد کرتا ہے الزام تراشی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں یہ ہے کہ وہ منافقت کی طرف ہے چونکہ اسلام نے جب کہہ دیا اور ایک مسلمان جب ایک دوسرے مسلمان کو کہتے ہیں السلام علیکم تو یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے سلامتی کا پیغام ہے اسلام مذہب جنگ نہیں ہے اسلام مذہب مذہب فرہنگ ہے اب ایک دوسرا جب چڑھائی کرتا ہے اور مسلسل کوشش ہوتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جنگ ٹل جائے یہ دشمنی نہیں ہونی چاہیے یہ انتقام نہیں ہونا چاہیے یہ ریونج نہیں ہونی چاہیے صاحب کو ہمیشہ سر کے سروں پہ شفقت کے ہاتھ پھیر رہے ہیں محر و محبت کے ہاتھ پھیر رہے ہیں کہ نہیں جنگ نہیں ہونی لیکن اس کے باوجود چڑھائی کرتے ہیں اور یہاں تک کے قرآن جو مکہ کے مشرقین اور کفار ہیں وہ آتے ہیں اور چڑھائی کرتے ہیں چڑھائی جب کرتے ہیں تو کیا ہے پھر کیا کیا جائے آخر جب جارحانہ رویہ ہوتا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے مدافعانہ قدم کی ضرورت ہوا کرتی ہے چونکہ اسی وجہ سے سب سے پہلے پھر اسلام نے بھی اس صورت میں اجازت دی ہے کہ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ یعنی آپ تم کو اجازت بیاننہوں ظلموں جب تم پہ ظلم ہو رہا ہے تو اس صورت میں ہم تمہیں جنگ کی اجازت دیتے ہیں یہ پہلی چیز ہے کہ جب جنگ کی اجازت دی گئی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اور یہ بھی بتایا گیا کہ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَى نَسْرِهِمْ لَقَدِيرُ اور اللہ مؤمنین کی مدد کے لئے بہت قادر ہے قدرت رکھتا ہے اب یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ ان کی جو عزت ہے ملی حیثیت ہے اور شرف ہے وہ آئیں جو مرضی ہے آ کر اٹیک شروع کر دے ستم زریفی شروع کر دے یا آئے ان پہ جنگ کو امپوز کر دے جنگ کو مسلط کر دے ہمیشہ یہی ہوتا ہے جتنے بھی ملہدانہ افکار جن کی ہوا کرتی ہے سب سے پہلے وہ بلیم گیمز کی طرف آتے ہیں الزام تراشیوں کی طرف آتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ مختلف قسم کے جو تان و تشنی ہے اس کی طرف جاتے ہیں پھر اس کے بعد دھمکاؤ کی پالیسی کو اختیار کرتے ہیں وہ نہ ہو تو پھر تیسی صورت آتی ہے کہ ہم جو ہے وہ قتل کر دیں گے لڑائی ہے جگڑائی ہے ان پہ جنگ جو ہے نے امپوز کر دی جائے جنگ کو مسلط کر دیا جائے چونکہ جب جنگ مسلط ہو جاتی ہے پھر کیا ہے وہ اپنے ہی اس میں روگ میں ایک انسان گرفتار ہو جاتے ہیں قوم اور ایک ملت اور وہ جو ترقی چاہیے تھی اس ترقی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ستر سے زیادہ جو جنگیں ہیں غزوے ہیں چھوٹے بڑے یہ دس سالہ زندگی میں امپوز کیے گئے مسلط کیے گئے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے وعدہ کیا اور دفاع کا حق دیا ہے ٹھیک ہے اسلام مذہب مذہب سل ہے مذہب امن ہے مذہب آشتی ہے سل و صفائی کا مذہب ہے لیکن اگر کوئی امپوز کرتا ہے جنگ کو جنگ کو مسلط کرتا ہے تو پھر اسلام نے اس صورت میں اجازت دی ہے اپنے چاہنے والوں کو اور اپنے ماننے والوں کو مسلمانوں کو کہ وہ اس صورت میں انہیں ہم اجازت دیتے ہیں کہ وہ جنگ کر سکتے ہیں کہ جب وہ آئیں ان کو کھروں سے وہ نکال رہے ہیں ان پہ حملے پہ حملے کر رہے ہیں اور دشمن کی جو چیرہ دستیاں ہیں وہ کیا ہیں ان پہ وہ کھلی چھٹی تو نہیں دی جا سکتی ہے اس لیے مسلمانوں کو جو ملی وقار جس کو کہا جائے یا اس کی ان کی بقا کا جو راز ہے اس کو محفوظ رہنے کے لیے اسلام نے اجازت دی ہے دفاع کے لیے جب وہ آئیں تم پہ ظلم کریں تم پہ بربریت کریں تم پہ مظالم کریں اور تم پہ جنگ کو مسلط کریں پھر ہم بھی تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ تم بھی ان کے خلاق یعنی اسلام نے اجازت دی ہے جنگ کی جبکہ جہاد کا اسلام نے مطالبہ کیا ہے ڈیمان کیا ہے اور جہاد کے مطالبہ اس لحاظ کے ساتھ کہ تمہیں اگر تمہاری زبان حق اور حقانیت میں گویائی رکھتی ہے خسن بیان رکھتی ہے تو تم لوگوں کو اللہ کی طرف بولاؤ اس کے رسول کی طرف بولاؤ امامت اور ولایت کی طرف تمہیں بولاؤ تو یہ ہم جب تم زبان کے ذریعے توحید کا پرچار کروگے رسالت اور امامت کی طرف دعوت دوگے اور انوائٹ کروگے اقائد کی طرف فروعات کی طرف تو پھر کیا ہے کہ ہم اسی زبان کو کہیں گے کہ یہ جہاد باللسان ہو گیا ہے جہاد باللسان یہی ہے کہ ایک انسان اپنی زبان کے ذریعے قلمِ الٰہی کو اللہ سبحانہ وتعالی کے اس مقدس نام کو لوگوں تک جب پھیلاتا ہے اور اس کو فروغ اور اس کی تشیر کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ جہاد باللسان ہے اگر آپ کو اللہ نے قلم کی طاقت دی ہے اللہ نے آپ کو فکر دی ہے علم دیا ہے قلم کی طاقت دی ہے یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے قلم کی طاقت چونکہ ہر ایک کے لیے تو نہیں ہوتی ہے قلم کے لیے انسان کو ٹائم دینا پڑتا ہے فکر کرنی پڑتی ہے سوچنی پڑتی ہے اس کے بعد انسان قلم کو جب استعمال اور وہ بھی رائے حق کے لیے جو لکھاری ہیں نہ فقط وہ درباری یہ جو اللہ سبحانہ وتعالی کے کلمت اللہ کے اس سرفرازی کے لیے اور سربلندی کے لیے احتلائے قلمیں حق کے لیے جب بھی قلم چلاتے ہیں اسی لیے حدیث میں کہ یہ بتا دیا گیا اور فضیلت بھی بتا دی گئی کہ مداد العلماء افضل من دماء الشہداء کہ علماء کے قلم کی سیاہی شہداء کے خون سے افضل ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے چونکہ یہی علماء کے قلم ہیں کہ جو شہداء ساز ہوا کرتے ہیں شہید پرور ہوا کرتے ہیں شہداء تیار کیا کرتے ہیں علماء کے قلم ہیں تو اللہ نے اگر آپ کو قلم کی طاقت دی ہے تو آپ قلم کے ذریعے احتلائے قلمیں حق کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا جہاد بالقلم ہو جائے گا جہاد بالقلم ہے جہاد باللسان ہے جہاد بالسعیف ہے یعنی اگر آپ احتلائے قلمیں حق کی خاطر اگر آپ جو دشمن ہیں اور جو ہمیشہ آپ پہ حملے پہ حملے کر رہے ہیں اور آپ کی عزت و ناموس کا کوئی تحفظ نہیں کر رہے بلکہ چاہتے یہ ہیں کہ گھر کو برباد کریں تاراج کریں تباہ کریں بسکیوں سے آپ کو نکالیں اور آپ پہ مظالم ڈھائیں تو اس صورت میں اسلام نے اجازت دی ہے کہ وہ بھی جنگ کر سکتے ہیں لیکن اس جنگ کو کہتے ہیں دفائی دیفنسیو جو وار ہوا کرتی ہے اگر کوئی آپ پہ فینس کرتا ہے آپ پہ چڑھائی کرتا ہے اور آپ کا پھر حق بنتا ہے کہ جو دفائی مدافعانہ قدم آپ نے پھر اٹھانا ہے تو اس لیے بھی اسلام نے اس کی اجازت دی ہے اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں لیکن اس اجازت کے ساتھ یعنی وہ اسلام کے جو اس بات کو میں پھر دور آتا ہوں اور میں کہ اسلام جو ہے نا وہ آمن کا محافظ ہے آمن کا محافظ ہے چونکہ اگر صحیح معنی وہ پریزنٹ کیا جائے اسلام اور اسلام کی ٹیچنگز کو اسلام کے اس پیغام کو اسلام کی ان تعلیمات کو تو جس نے ہر قسم کے جو امتیازات ہیں وہ سب کو ختم کیا ہے اس نے رنگ کا بو کا اس طرح کہتے ہیں کہ آپ جو تفریقہ ہے قومیت کی تعصبات کی پریجیڈس کی اس سب کو اسلام نے جو ہے نا وہ ختم کیا ہے رنگ اور بو اور بطا یہ سارا جس طرح اقبال نے بھی کہا ہے کہ بطا نے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا نا تورانی رہے با کی نا ایرانی نا افغانی یہ پیغام دیا ہے اسلام نے اسلام کا جو پیغام ہے ہمہ گیر ہے اسلام کا پیغام جو ہے یونیورسل ہے کسی قسم کے اس میں کوئی تہاجم نہیں ہے کوئی خونریزی نہیں ہے کوئی کشور کشائی نہیں ہے کوئی اس میں ملک گیری نہیں ہے کوئی لشکر کشی نہیں ہے کسی صورت میں بھی اسلام نے اس کی کوئی گنجائش نہیں رکھی ہے لیکن بعض نے البدہ کہا ہے کہ ہاں جی یورپ کے بعض جو رائٹرز ہیں مورخین ہیں سب نے نہیں بعض نے کہا ہے کہ ہاں جی اسلام تو تلوار کے زور سے پھیلا ہے اور تلوار اور دھونس سے اور طاقت سے پھیلا ہے اسلام قطعن کسی کو زبردستی جو ہے نا مسلمان بنانے کا قائل نہیں پہلی بات تو یہ ہے قطعن نہیں ہے چونکہ تعلیمات اسلام کو دیکھنے کی ضرورت ہے چاندگر انڈیویجویلز یہ سرہ آج کل یہ آگئے ہیں یہ دائش آگئے تو یہ آگئے تو وہ آگئے تو یہ کلمہ پڑھو تو ورنہ جو ہے نا وہ تحتیق کر رہے ہیں اور کلوں کو کٹ رہے ہیں یہ انڈیویجویلز ہیں جنہیں تیار کیے گئے ان کا اسلام کے ساتھ کوئی رابط نہیں ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اسلام کی تعلیمات کو اگر کسی نے دیکھنا ہے تو یا قرآن کی صورت میں دیکھیں اسلام کی تعلیمات کو اگر کسی نے دیکھنا ہے تو بانی اسلام کی اس سیرہ طیبہ کو دیکھیں چند انڈیویجویلز کو کبھی اسلام پہ تھوپا نہیں جا سکتا ہے اسلام میں یہ جو تصور ہے کہاں جی دھونس کے ذریعے زور کے ذریعے جبر کے ذریعے اسلام کا واضح پیغام ہے لا اقراح فی الدین قَدْ تَبَيِّنَ الرُشْدُ مِلَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالتَّاغُوتِ وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَقَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَاحَ لا اقراح فی الدین کہہ دیا ہے اسلام میں کسی قسم کی جو جبر ہے زبردستی ہے اس کا کوئی اسلام میں گنجائش نہیں ہے اگر کسی کا سر دبا گا اس کو جہاں سجدہ کرایا جائے تو وہ سجدہ سجدہ نہیں ہوتا ہے سجدہ کے ہوتا ہے یہ ارادے کے ساتھ ہوئے اختیار کے ساتھ ہے اسے کوئی آجر ملنے والا نہیں ہے اسی طرح توہید ہے رسالت ہے اسلام نے یہ کہا ہے کہ ان کو اپنے انٹیلیکچول وے میں ویڈیور آن انڈرسٹیننگ اور اس کو لوجک کے ذریعے آپ نے منطق کے ذریعے اور استدلال کے ذریعے سمجھنا ہے یہ ہے کہ کسی نے کہا دیا ہے تو ہم جو ہیں نا وہ مان دیں نہیں ان کا جو یہ تصور ہے یہ تصور جو ہے نا وہ یہ جو پسپیکٹیو ہے اسلام سے متعلق یہ غلط ہے اس کا اسلام کے ساتھ جو ہے نا وہ کوئی دارگ اور نہیں اسلام میں کسی قسم کی دہشتگردی کا تصور ہے یہ کسی فرم ہے Every kind of terrorist activity اس کا کوئی تعلق نہیں ہے چونکہ کئی قسم کی جو حالات ہیں واقعات کو ایک قسم کی تو دہشتگردی نہیں ہوتی دہشتگردی کی کئی قسم ہیں کسی قسم کی جو دہشتگردی ہے اسلام میں اس کے کوئی کونجائش نہیں کسی قسم کی جو انتہا پسندی ہے وہ اسلام اس کے کوئی کونجائش نہیں اسلام مذہب ہے اعتدال کا مذہب ہے خیر العمورِ عوصد و حا کا مذہب ہے اسلام توازن کا مذہب ہے اسلام عدل کا مذہب ہے انصاف کا مذہب ہے اسلام میں نہیں ہے نہ افرات ہے نہ اسلام میں دفروی تو کسی قسم کی کوئی یعنی ان کو کہا جائے ریڈیکلائزیشن جو اس کو کہا جائے وہ بھی اسلام میں نہیں ہے نہ دہشتگردی ہے نہ انصاف پسندی ہے اسلام میں اسلام میں نہیں جو کسی کی خون ریزی کی اسلام اجازت دیتا ہے یہ اسلام کے چونکہ نگاہ اور اس کی تعلیمات سے غفلت کا نتیجہ اور بعض کی یہی جو صورتحال ہے اور بعض نے کوشش کی ہے کہ اس کو اس طرح پریزنٹ کیا جائے تاکہ اسلام ادھر سے اسلام کا نام آ جائے ادھر سے مساوی ہو جائے اسلام جو ہے نہ وہ مساوی دہشتگردی اسلام مساوی مثلا جو ہے نہ وہ انتہا پسندی یہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے اور اس کے پیچھے ایک پورا کام کیا گیا ہے اور اس کام اس لحاظ کے ساتھ کیا گیا تاکہ اسلام کی جو پروگریشنز ہے وہ اسلام کی جو اتنا زوروں کے ساتھ ترقی کر رہا ہے اس ترقی کے راستے میں کچھ بیریئر اور بیریئر وغیرہ جو ہے نا وہ بیریئر لگا دیا جائیں سٹاپ پر لگا دیا جائیں اور اس راستے کو روکنے کے لیے روڑے اٹھکا دیا جائیں وہ ہیں حقیقت میں یہ نہیں ہے کہ ان کا کوئی تعلق اور جتنے جو انٹیلیکچولز ہیں وہ ان چیزوں کو جانتے ہیں اسلام فقط اس صورت میں جنگ کی اجازت دیتا ہے یاد رکھیں اس بات کو اس صورت میں جنگ کی اجازت دیتا ہے جب ان پر جنگ مسلط کی جائے مسلط کی جائے ہمیشہ اسلام نے پیغام دیا سلو کا پیغام دیا آمن کا پیغام دیا آپس میں بھائی جارے کا پیغام دیا خوت کا پیغام دیا مسجد اور محمر کا جانب پیغام دیا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دوستانہ تعلقات کا اسلام نے پیغام دیا ہے لیکن اس کے اس کے کسی عزت پر حملہ کیا جاتا ہے ناموس پر حملہ کیا جاتا ہے اس کے گھر پر حملہ کیا جاتا ہے اس کو گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے اس پر جنگ کو امپوز کیا جاتا ہے تو اس کے لیاب کیا کیا جائے اس کے وقار اور عزت اور ناموز کو منحدم کر دیا جائے تاراج کر دیا جائے تباہ کر دیا جائے اس کی بھی اسلام قطعا جائے ہیں اجازت نہیں دیتا اسی لیے کو اجازت ہے کہ جن پر ظلم ہوا ہے اب انہیں اجازت دی جائے لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ دیکھیں کسی نے جارحانہ رویہ اختیار کیا ہے کسی نے ظلم اور بربریت کیا ہے اس کے لیے بھی اسلام نے عادات دے دیے ہیں جو ایٹیکیٹس ہیں ایٹیکیٹس آف وار اس کو بھی اسلام نے جو ہے نا وہ پریزنٹ کی ایسی طرح نہیں ہے اسلام کے اگر ان ایٹیکیٹس کو دیکھا جائے ان عاداب کو دیکھا جائے اس راہو روش کو دیکھا جائے ان موازین حرب کو اگر ایک انسان ایک دفعہ متعلق کرے اس کے بعد اسے پتا چلتا ہے کہ اسلام میں پھر بھی کتنی وہ انس اور محبت اور محر اس میں اور وفا اس میں شامل ہے کہ جنگ کے ہوتے ہوئے بھی لیکن اسلام نے پھر انہی عاداب میں سے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اسلام نے ہر قسم کی جو خون ریزی ہے خون ریزی ہے اس سے اسلام نے بچنے کے لیے سب سے پہلے اگر ایک آ جاتا ہے اس کے مقابلے میں دشمن آ رہا ہے ایسا شخص آ رہا ہے جو اس پر حملہ کر رہا ہے اسلام نے سب سے پہلے یہ حکم دیا ہے کہ اس کو کیا کرو اسلام کی دعوت دے دو یعنی پھر بھی اس کی زندگی کا اسلام قائل ہے اسے یہ نہیں ہے کہ وہ آتے گا مقابلے مہام اب جہنے ٹھیک آگے ہے یہ دعو پیش سے جہنہ ابھی اس کو ہم ختم کر دیں گے نہیں اسلام نے سب سے پہلے کہا انوائٹ کرو ان کو اللہ کی طرف ہے انوائٹیشن تو اللہ انوائٹ تو اللہ سبحانہ وتعالی یعنی انوائٹیشن دیا ہے سب سے پہلے انوائٹ کیا اسے اللہ کی طرف آ جاؤ توحید کی طرف آ جاؤ خدا کی طرف آ جاؤ مسلمان ہو جاؤ جو حقیقی زندگی ہے پھر اسلام چاہتا ہے تاکہ اس کو یہ حالانکہ جو کفر اور شرک کی جو زندگی ہے یہ زندگی نہیں ہے حقیقت میں یہ مردگی ہے لیکن اس مردگی کے احیاء کے لیے اسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہارے مقابلے میں آ رہا ہے لیکن پھر بھی اسے کیا کرو اسے دعوت اسلام دو انوائٹ کرو اسے اسلام کی طرف تاکہ اسے حقیقی زندگی آتا ہے یہ اسلام کے وہ رحمت کا ہے اسلام کیا ہے ٹوٹل رحمت ہے اسلام زندہ کرنے کے لیے آیا ہے اسلام کسی کو مارنے کے لیے نہیں آیا ہے اسلام ٹوٹل زندگی ہے اسلام زندگی کا نام ہے اسلام مردگی کا نام نہیں ہے اسلام موت کا نام نہیں ہے جو اسلام میں آتا ہے وہ حیات پاتا ہے جو اسلام سے دور ہوتا ہے وہ مر جایا کرتا ہے اسلام میں آتے ہی اگر کوئی مر جائے تو وہ مرتا نہیں ہے کہ جس طرح روایات میں ہے یہ کیوں ہے کہ جو آل محمد کی بلا میں مر جاتا ہے وہ مرتا نہیں بلکہ وہ زندہ ہوا کرتا وہ شہید ہے وہ توبہ طائب ہو کے اس دنیا میں جاتا ہے وہ مغفور ہو کے اس دنیا سے جاتا ہے یعنی کیا ہے ٹوٹل حیات دی ہے اسلام نے زندگی دی ہے اسلام نے یہ پہلا طریقہ بتایا ہے کہ جب آپ کے مقابلے میں کوئی آ جائے مشرق آ جائے ملحد آ جائے تمہارے مقابلے میں آ جا رہا ہے تو تم سب سے پہلے اسے دعوت ہے آپ جتنے دیکھیں آپ غزوات دیکھیں امیر الوامین علی بن عبی طالب جو ہر غزوے کے جو علمبردار ہیں علمدار کیا ہے سب سے پہلے انوائٹ کرتے ہیں اسلام کی طرف آ جاؤ اسلام کی طرف اسلام قبول کرو سب سے پہلے نہیں آتا تو پھر اس کے بعد اس کے بعد جو دوسرا ہے دوسرا طریقہ کار یہ بتایا ہے اسلام نے جنگ کی صورت میں ہو جائے تو پھر بھی کیا ہے آمن پسند جو افراد ہیں جو تم سے جنگ نہیں کرتے ہیں اگرچہ وہ ملحد ہیں کافر ہیں مشرق ہیں تو ان سے جنگ نہیں کرو اسلام نے پھر بھی کیا چونکہ وہ آمن چاہتے ہیں تم ان کے ساتھ جنگ نہ کرو جو ڈیسیبل لوگ ہیں محضور ہیں محتاج ہیں اپائیج ہیں ان کے ساتھ بھی تم نے جنگ نہیں کرنی یہ اسلام کا یہ وہ رحمت کا پیغام ہے رحمت کا پیغام ہے یہ نہیں کہ جو بھی سامنے آجائے اس کو قتل کر دو نہیں اگر وہ آمن رکھنے والا ہے سلو آشتی کرنے والا ہے تم سے جنگ نہیں کرتا امن پسند فردہ ہے اس کے ساتھ جنگ نہیں کرنی آپ ایک اپائیج ہے ایک ڈیسیبل ہے ایک محضور ہے محتاج ہے اس کے ساتھ آپ نے جنگ نہیں کرنی ہے یہ اسلام اس کے بعد عورتوں سے جنگ نہیں کرنی ہے عورتوں کو نہیں مارنا ہے آپ نے بچوں کو آپ نے نہیں مارنا ہے بڑوں کو آپ نے نہیں مارنا ہے یہ اسلام کا رحمت کا پیغام ہے پھر آپ دیکھیں کہ اسلام نے قطعن اجازت نہیں دی ہے کہ جو دشمن کا سودا سلف خوردو نوش کے لیے جو سامان آتا ہے اس پر عملہ نہیں کرنا ہے نہیں کسی کے جو ہے نا وہ اموری زندگی میں زندگی چلانے کے لیے جو اسے ضروریات ہوں اس پر عملہ نہیں کرنا ہے یہ اور ہیں یہ جو آج دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین ہے وہاں پہ امبولنس کی اوپر عملہ ہو رہا ہے بچوں کی اوپر عملہ ہو رہا ہے بڑوں کی اوپر عملہ ہو رہا ہے جو ڈیسیبل ہیں ان کی اوپر حملے ہو رہے ہیں اسلام نے نہیں کیا ہے اسلام نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ان کے جو کھانے پینے کے ہیں مریض ہیں جو بوڑے ہیں پھر وہ افراد کے جو ڈیسیبل ہیں انہیں تم انہیں حملہ نہیں کرنا ہے نہیں کر سکتے تو حملہ یہ اسلامی احکام ہیں اسلام نے اجازت نہیں دی ہے کہ خواہ دشمن ہے دشمن کی فصلے ہیں فصلوں کو تم برباد نہیں کر سکتے ہیں پھلدار داختے ہیں ان کو کاٹ نہیں سکتے ہیں پھر امارتیں ہیں بڑی بڑی امارتیں ہیں جس طرح آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یمن کی صورت بڑی بڑی جو بلڈنگیں ہیں تنصیبات ہیں آتے ہیں ایک جو ہے نا وہ آ کر ان کو گرا رہے ہیں اور ان کی جو قومی اور ملت کا جو مال ہے اس کو تاراج کیا جا رہا ہے یہ اسلام نہیں ہیں یہ اسلام کے نام پہ دھبے ہیں داگ انہوں نے پہنچایا اسلام کو دکھ پہنچایا انہوں نے یہ مسلمان ان کو نہیں کہا جاستا ہے یہ اسلام کی تعلیمات ہیں نہیں امارتوں کو گرا نہیں سکتے اسلام نے قطعن اجازت نہیں دی ہے کہ دشمن بھی ہے لیکن اس کے اگر وہ مقتول ہو گیا اسے مسلح نہیں کر سکتے یہ نہیں کہا ہے اس کے عزا جو جوارے ہیں اس کو کاٹ نہیں سکتے اس کے کان ہیں اس کا ناک ہے اس کی آنکھیں ہیں نہیں اسلام نے عزت و وقار پھر بھی رکھا ہے اس میں نہیں ان کے عزا کو بوریدہ نہیں کر سکتے انہیں برہنا نہیں کر سکتے ان کو آگ نہیں لگا سکتے یہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں پھر اسلام نے جو جنگی قیدی ہے ان کے ساتھ الفت کا درست دیا ہے قیدی بن جاتا ہے فوجی ہیں قیدی بن گئے ہیں اسلام نے ان کے ساتھ کہا کہ پیار شفقت الفت کے ساتھ کھانے کا ان کے پینے کا ان کے رہنے کا پورا کا پورا جو ہے اسلام پھر اسلام نے حکم دیا ہے جو بھاگ رہے ان کے پیچھا نہ کرو جو زخمی ہوگا انہیں مت مارو یہ اسلام نے یعنی جو زخمی ہے انہیں قتل نہ کرو اور جو بھاگ رہے ہیں ان کا پیچھا نہ کرو کسی کی اسمہ دری نہ کرو اسلام اس مقدس مذہب کا نام ہے جس کی یہ تعلیمات ہیں لیکن اس کے باوجود اسلام نے یہ دروس دیئے ہیں اسلام نے یہ تعلیمات دیئے ہیں تا کہ آ جائیں اور ایک انسان جو حیات واقعی ہے اسلام کے سائے میں انسان اسے اپنی زندگی کا سرمایہ قرار دے افتگو آگے بڑھ رہی تھی ہم انشاءاللہ لزیز اگلے جو سیشن ہیں اس میں وہ کے جو اہد نبوی میں غزبات ہیں ایک سلسلہ جو غزبات کا شروع انشاءاللہ ہم اس کے بعد شروع کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے ہمارے گناہوں سے افتاد روزر فرمائے خدای وحق محمد وعال محمد ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ اپنے لطف اور احسان کے صدقے میں ہمارے جملہ گناہان سویرہ اور کبیرہ کو معاف فرمائے پربدگاہ جتنے مومنی مومنات مریض ہیں بیمار کربلا کے صدقے انہیں صحت اور سلام دیتا فرمائے ہم سب کے مرہومین کی مغفرت فرمائے انہیں جوار معصومین مجگہ حنایت فرمائے عالم اسلام کو سربلند فرمائے عالم تاغود کو نابود فرمائے یا اللہ یوسف زہرہ امام زمان خطب عالم امکان زہور پنور میں تعجیر فرمائے اللہم عجل لولیہ کا الفرج والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ